السلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید ہیں سب خیرے سے ہوں گے میں بھی بلکل خیرے سے ہوں یہ ہم بہت چکے ہیں زمزمہ مال امتیاز زمزمہ کراچی میں تو بس اس کے بھار سے تھوڑا سا میں آپ کے لیے اس کا ویو ریکارڈ کر رہی تھی بہت اچھے تھے فلاور تھے اور یہ کلمہ لکھا ہوا تھا ماشاءاللہ سے بہت اچھا یہ راستہ اس کا ہے یہاں سر ہم سیدھے سیدھے جائیں گے زمزمہ شاپنگ مال آئے گا زمزمہ شاپنگ مال کے بلکل سام نہیں بڑا سکر کے امتیاز میگا لکھا ہوا ہے تو ضرور جائیے گا جو جو جائیں گے اور جو جاتے ہیں کومنٹ میں بتائیے گا انسٹراغرام کو بھی فالو کریں میری اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لائک کریں سپورٹ کریں چینل کو مزید سپورٹنگ کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کریں اور کیسے لگ رہے ہیں میرے ویلاغ ضرور بتائیے گا ابھی میں آپ کے ساتھ گروسری جو کرنے جا رہی ہوں وہ شیئر کر رہی ہوں اور جو کری ہے میں نے گروسری وہ کمپلیٹ پارٹ ٹو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اسی لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تو آپ کو ہر میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل جائے گا یہاں سر میں جا رہے ہیں ہم لوگ سامنے ہی امتیاز ہے اور یہاں پر اکثر اوقات یہاں پر آئیں بھی ہوتی ہیں پریس کی گاڑیاں وغیرہ کسی نہ کسی وجہ سے تو یہ زمزمہ شاپنگ مال میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ شاپنگ مال ہے اور اس کے بالکل سامنے ہی دیکھ سکتے ہیں امتیاز میگا ہے یہاں اس کے سائیڈ پر پارکنگ کی جگہ ہے اوپر جو ہے اوپر بلکل گراؤن فلور پر جا کر پارکنگ کرنی ہوتی ہے لیکن ہم سامنے جو ہے ادھر سامنے والی روڈ پر ہی لگاتے ہیں پارک کرتے ہیں بائیک یہاں پر پارک کر رہے تھے تو اتنی دیر میں میں نے ویڈیو جو ہے سٹارٹ کر دی اپنی اور تھوڑی بہت جو بھی میں ویڈیو بنا سکتے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو لائک ضرور کر دیجئے گا کومنٹ میں بھی بتائیے گا کہ کیسی لگی یہاں پر ابھی ہمیں ٹرالی لینے کے لیے جا رہے ہیں اور اب جو ہے نا ماشاءاللہ فان بڑا ہو گیا ہے تو پہلے تھوڑا چھوٹا ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ مطلب بیٹھنے والا تھا لیکن جب اس کو بیٹھنا آیا تھا جب بھی ہمیں جاتا تھے تو یہ درتا تھا ٹرالی میں بیٹھنے سے لیکن ماشاءاللہ یہ بیٹھ جاتا ہے لیکن تھوڑی سی دیر بعد پھر یہ کہتا ہے کہ گود ملو تو پھر ہم نے بس اسی طرح شاپنگ کری یہاں پر فان کو پٹھا دیا اور پھر ہم نے اپنی گروسری کی شاپنگ کے لیے ہم آگے پڑھ رہے ہیں یہاں سے ہم سیدھے اندر جائیں گے تو اس ویسے تو سارے امتیاز بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اس امتیاز کی ایک خاص بات ہے کہ یہ بہت بڑا ہے اور یہاں پر نہ کاؤنٹر پر آپ کو رش ملتی ہے زیادہ دو سے تین ٹرالی ہوتی ہے ہر کاؤنٹر پر کیونکہ یہ اتنا بڑا ہے ادھر کاؤنٹر ہی اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو کاؤنٹروں پر رش ملے گی نہیں تو یہاں پر ہمیں ہم نیچے جا رہے ہیں اور یہاں پر نیچے بیسمنٹ میں سارا جو ہے گروسری کا ہے ہر چیز ہے سبزی کا سیکشن ہے فروٹ ہے فروزن آئٹم ہے گوش مرگی فش وغیرہ ہر چیز ہے بیکری آئٹمز ہیں ہر چیز ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں سے یہ دیکھا گرمیوں کی گرمی ہے سمر کے حساب سے انہوں نے یہاں پر یہ ڈسپلے میں رکھتے ہیں یہ یہاں پر یہ رکھے ہوئے تھے کولر بول سکتے ہیں ان کو اور آئس وہ تھے یہ آئس بیک وغیرہ اور یہاں پر جو آگئے جی سیوننگ پول وغیرہ بچوں کے سمر کے حساب سے تو میں نے اس کی بھی تھوڑی سی ویڈیو شورٹ کری یہاں پر ہم پرائز دیکھنا چاہ رہے تھے کسی بھی باکس پر کسی بھی چیز پر پرائز منشن نہیں تھے حالکہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر منشن نہیں تھے وہاں کے چھوٹی سی چھٹ لگی بھی تھی تو بس لگ رہا ہے کہ سب کے وہی پرائز تھے تو یا پھر سب کے الگ الگ ریٹ ہیں وہ پتہ کرنے پڑیں گے ساتھ ہی والنٹیئر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ چیز کے اوپر پرائز ہوں تو آسانی ہو جاتی ہے یہاں سے ہم جائیں گے جی گوش کے سیکشن میں اور گوش یہاں سے ہم لے رہے ہیں یہاں پر یہ جو ہے یہ ہڈی گوڈی ہے اور ساتھی ہڈی گوڈی کافی لوگوں کو پتہ ہوگا ہڈیوں کو بولا جاتا ہے نلیاں وغیرہ ہیں اور ساتھی گوش رکھا ہوئے جو جس طرح کا گوش آپ کو گھسند آئے آپ لے سکتے ہیں اس کے پرائز بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ایٹ فیفٹی اس کے ایٹ فورٹی نائن کیجی ہے تو یہاں پر جی گروسری ہم نے کافی حد تک کر لی تھی کیونکہ جہاں پر رش تھا زیادہ وہاں پر میں نے جو ہے ویڈی ریکارڈ نہیں کری چینی وغیرہ سب چیزیں لے لی تھی کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو دائر سے بات سے بھی مہنگائی آگے اور ہونی ہے تو ہم نے چینی جو ہے نہ صرف پانچ کلو لی تھی باقی چیزیں جو ہیں اپنی جیب کے حساب سے اپنی حیثیت کے حساب سے لے رہی تھی تو جیسے بیچ میں ختم ہوں گی یا کچھ بھی ہوگا تو پھر اللہ مالک ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے یہاں پر نوڑل پر غیرہ دیکھ رہے تھے تو رافے یہی دیکھ رہا تھا نئے نئے چیزیں نظر آتی ہیں نئے نوڑل تو رافے بچوں کو یہی لگتا ہے کہ بس ہم نے یہ نہیں کھایا یہ نہیں کھایا یہ کہنے لگا یہ ولے لے یہ لے لو چکن والے گارلک والے اور مسالہ والے آپ سے نہیں کھائے جائیں گے یہ لے لوا یہاں پر یہی سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں پھر اس نے فائنلی یہ لے لیا ایک پیکٹ کیونکہ گھر میں رکھا ہوا ہے بچے کھاتے ہیں نہیں کیونکہ ایسی جگہوں پر چلے جائیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ لے لیں یہاں سے میں نے سپیگیڈی لی ہے اور کون سی سپیگیڈی لی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کافی طرح کی تھی تو مگر میں نے یہ نہیں لیا کیونکہ جو میں نے یوز نہیں کی بھی ہوتی چیز میں وہ نہیں لیتی ہوں ابھی بھی میں کافی ٹائم سے بیک پالر یوز کر رہی ہوں مگر اس کا ایک پاؤچ میں پچھلے مہینے لائی تھی پچھلے سے پچھلے مہینے رمضانوں کی بات ہے میں جب لائی تھی تو میں نے وہ یوز کیا وہ صحیح تھا مگر اس کے بعد میں دوبارہ اس کو یوز بنایا وہ میکرونی تھی لیکن وہ جس سمپل پلین والی میکرونی ہوتی ہے جو پاؤچ ہوتا ہے مگر وہ پھر وہ اچھی نہیں نکلی وہ عجیب سی نکلی اور ساری ٹوٹری جاری تھی یا تو وہ پرانی تھی کوئی ایسا مسئلہ تھا اس میں یہاں پہ افان صاحب بلکل فل انجوائے کر رہے ہیں اور جی ہم چیزیں لیتے جا رہے ہیں اور یہاں پر رافے نے کہا کہ مجھے جیلی دلائیں تو پھر رافے کو جیلی دلائی پھر اس کے بعد ہم ہیئر کلر کے سیکشن میں آگئے ہیئر کلر جو ہے میں نے پہلی یہ والا لے لیا تھا جو میلک آتی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن اس کے بعد پھر میرے ہیزبر نے کہا کہ آپ گارنیری لے لو پھر میں نے گارنیر لے لیا اور میرے ہیزبر نے بھی گارنیری پتہ نہیں لیا تھا یا یہ والا نہیں دوسرا والا لیا تھا انہوں نے تو کیونکہ میرے بال بڑے ہوں تو پھر وہ ایک پورا نہیں ہوتا وہ دو لینے پڑتے ہیں گارنیر کا ایک ہی ہو جائے گا شاید تو اس لیے میں نے پھر ایک ہی لے لیا لے کے رکھ لیا ہے ہر مہینے تو میں نہیں کرتی ہوں لیکن لے لیا تھا تو ایک بکرہ ایت پھر لگا لیں گے یا پھر کبھی کوئی کچھ ہوتا ہے تو لگا لیں گے گھر میں چیز ہوتی ہے تو مسئلہ نہیں ہوتا تو ایک پیکٹ لے لیا تھا میں نے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس دفعہ یہاں پر دیکھیں ہر طرح کے شیئر موجود ہے اور جب مجھے شیئر چاہیے ہوتے ہیں تو کوئی بھی شیئر نہیں ہوتے ہیں ان کلروں کا یہ ہوتا ہے کہ جو شیئر یہ دیکھنے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو میں رکھ رہی ہوں میکس نام لکھا ہوا ہے اس میں یہ سیم وہی کلر بالوں میں دیتا ہے براؤن ہے تو براؤن دے گا بلیک ہے تو بلیک دے گا یہاں میں نے گارنیر کا نیچرل برگنڈی کلر لے لیا ہے تو جب میں کروں گی لینا تھا پھر ہم ہم یہاں سے بس آگے گئے ہیں کافی حد تک ہماری شاپنگ گروسری کی ہو چکی تھی اور تھوڑی بہت جو رہ گئی تھی وہ بھی ہم اور کریں گے آگے آپ دیکھے گا ویڈیو کو فل واج کیجئے گا پھر ایک دفعہ بول رہی ہوں نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں سے میں نے یہاں سے جو ہے میں نے نیپکن بھی لے لی تھی جو نیپکن ٹیشو ہوتا ہے نا کیچن کی یوز کے لیے وہ لیے تھے میں نے کیونکہ پراتھو وغیرہ کے نیچے رکھنے کے لیے ویسے تو میں وائٹ پیپر یوز کرتی ہوں وائٹ پیپر جو پلین والے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر ان پر کچھ لکھا گا ہو یا کچھ بھی ایسے پرنٹنگ ہوئی بھی ہو تو وہ انک چھوڑتے ہیں اس لیے میں نے اس دفعہ اس کو اگنور کیا میں نے کہا وہ اب نہیں ہے وائٹ پیپر تو پھر ہم یہ لے لیتے ہیں ٹیشو لے لیا تھا ایک اور ہر چیز دیکھ کے لینے پڑتی ہے پرائز وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے برطند ہونے والا سابون لے لیا تھا جو کہ گروسری کا بہت بڑا حصہ ہے لیمن میکس بیسٹ ہے میرے میرے نظر میں اگر میرے سے پوچھا جائے تو لیمن میکس دیئے یلو والا بھی اپنی جگہ اچھا اور گرین بھی تو کبھی بھی کوئی حصہ بھی لے لیتے ہیں یہی پریسی یہ سامنے والی روہ میں یہ سپری اور یہ سب کچھ تھی میٹ وغیرہ مچھ یہ پاودر کیرے مارنے والا اور ہر چنہ کی چیز تھی فنائل وغیرہ دو فائل یہ کوئل وغیرہ تھی یہ بھی میں نے دیکھی تو یہ اس پہ بھی یہ دیکھیں یہ کوئل ایسی تھی ایکٹیو سپر اس طرح گر کے نام تھا اس کا تو یہ جیسے بچوں کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اس پہ یہی مینشن ہوا ہوا تھا لیکن ہم نے لی نہیں کیونکہ ہمیں ضرور اٹھ نہیں پڑتی ابھی گرمیوں میں اتنے مچھر آتے نہیں ہیں اور یہ آگئے جی رافع کا فیورٹ سیکشن چیزوں کا سیکشن اور یہاں سے افان رافع کے لیے چیزیں لے رہے ہیں اپنے لیے چیزیں لے رہے ہیں یہاں میں آگئی تھی اب باہر ہم آگئے ہیں ساری جو ہے برات کا ٹائم ہو گئے ہم شام میں آئے صبح میں آئے دوپہر میں آئے تھے شام کا ٹائم تھا اور اب دیکھیں رات ہو گئی ہے ہم نے یہاں سے کارٹن لے لیا اور کارٹن میں سارا سامان ڈال لیا تاکہ لے جانے میں مسئلہ نہ ہو تو دے دیتے ہیں ان کو بتائیں آپ کے ہم بائیک پہ ہیں کارٹن دے دیں خالی کارٹن ہوتا ہے تو وہ دے دیتے ہیں ورنہ تھیلے وغیرہ لے کر جاتے ہیں کیسا لگاوے لوگ آپ ضرور بتائیے گا گروسری کا پارٹ ٹو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گھر جا کے آرام سے ویڈیو بناوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا مزید مجھے سپورٹ کی ضرورت آپ لوگوں کی سپورٹ کریں ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈز میں تاکہ میری بھی سپورٹ ہو سکے اور میں بھی ہی جو ہوں اور اپنی حمد میری بھی بڑھے تو انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ